السلام علیکم گائز ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل کیسے ہم صافت ہو؟ آج اس ویڈیو میں میں کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں آپ لوگ ان کو بتانے والا ہوں عام طور پر جب بھی ہم بینکس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کرنٹ یا سیونگ دونوں میں سے کوئی ایک اکاؤنٹ ہمیں چوز کرنا ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگ ان کو مکمل بتاؤں گا اگر آپ لوگ دونوں میں سے کوئی ایک اکاؤنٹ چوز کریں گے تو ان اکاؤنٹ سے آپ لوگ کیسے بیوز کر سکتے ہیں ان سے کیسے بینفیل لے سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ جب بھی بینک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے جائیں تو آپ لوگ ان کو یہ چوز کرنے میں آسانی ہو جائے کہ آپ کے لیے کونسا اکاؤنٹ جو ہوئے زیادہ سوٹ بر رہے گا تو آگر ملنے سے پہلے آپ یہاں ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹری ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو سب سے پہلے اگر آپ یہاں پر کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کریں تو کرنٹ اکاؤنٹ جب بھی آپ کسی بینک میں اوپن کرنے کے لیے جاتے ہیں مختلف بینک سے اپنے الگ الگ ریکوارمنٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ان کی ریکوارمنٹس پوری کریں گے تو آپ آسانی جیسا اپنا کرنٹ اکاؤنٹ یا وہ اوپن کر سکتے ہیں جب بھی آپ لوگ کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو چیک بک کے ساتھ ایک ڈیابڈ کارڈ ملتا ہے جو کہ آپ لوگ کیش بیزڈراؤ یا پھر آپ لوگ آن این شاپنگ گرہ کے لیے اس کارڈ کو یوز کر سکتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ جب آپ لوگ اوپن کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس میں انلیمٹی ٹرانسیکشنز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ کرنٹ اکاؤنٹ میں کوئی اس طرح کی رسٹرکشنز نہیں ہوتی ہیں کہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ جب چاہیں جس طرح چاہیں بغیر فارم کیے آپ اپنی جو کیش بھی دراؤ لے سکتے ہیں کیش بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو اس میں ایک بڑا بینیفٹ ملتا ہے تو اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ بڑے بڑے ارگنیزیشنز یا بزنیس میں اس لیے بھی زیادہ اس کو پریفر کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی پیمٹ جو ہے وہ چیک کے ذریعے آسانی کے ساتھ کر سکیں تو کرنٹ اکاؤنٹ میں ایک بڑی فیسلٹی انٹرنٹ بینکنگ کی بھی اس میں آپ کو ملتی ہے جس کے ذریعے آپ جو انٹرنٹ بینکنگی یوز کرتے ہوئے آپ مختلف طرح کی بل پیمٹس وغیرہ بھی آن لین اس کو کر سکتے ہیں تو زیادہ در وہی لوگ کرنٹ اکاؤنٹ کو چوز کرتے ہیں جو لوگ جو لانگ ٹرام انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں کی سیلری جو بینک میں ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ یوز کر لیتے ہیں ان کی ڈیلی بیسلٹ کی ضرورت ہوتی ہیں تو اس لحاظ سے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہی چوز کرتے ہیں کنٹی قسم کا کوئی انٹرنٹ یا بینک کی طرف سے کوئی پرافٹ آپ لوگوں کو شیئر نہیں کیا جائے گا کیونکہ آپ کی رقم جو ہوتی ہے وہ آپ کی ٹیمپریری آپ کے اکاؤنٹ میں ہوتی ہے آپ جب چاہے اس میں سے نکال سکتے ہیں بینک کسی قسم کا کوئی کرنٹ اکاؤنٹ میں پرافٹ شیئر نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے کرنٹ اکاؤنٹ وہی لوگ زیادہ زیادہ چوز کرتے ہیں جو لوگ اپنے جو پیسہ اس کو لانگ ٹرم انویسٹ نہیں کرنا چاہتے وہ ایک ٹیمپریری طور پر بینک اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں تاکہ اس کو آپ ڈیلی بیسلٹ کے اوپر یوز بھی کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے کرنٹ اکاؤنٹ جو ہوں وہ ان لوگوں کے لیے زیادہ سوٹے بھی رہا تھا جو لوگ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ نہیں کرنا جائے تو دوسرا اگر ہم لوگ سیونگ کاؤنٹ کی بات کریں تو سیونگ اکاؤنٹ میں جو اوپننگ کے ریکوارمنٹ سے وہ سیم ہو سکتی ہیں الگ الگ بینک سے یہاں پر ٹھیک ہے تو ان کی الگ الگ ریکوارمنٹس بھی ہوتی ہیں جس میں آپ کو سیلی سرٹیفکیرٹ پاسپورٹ ایمرس آئی ڈی کے ساتھ آپ کو آپ کی مکمل انفرمیشن اگر آپ لوگ دیں گے تو آپ لوگ سیونگ کاؤنٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں آپ لوگوں کو مختلف طرح کا جو پرافٹ بینک کی طرف سے شیر کیا جاتا ہے ہر ایک بینک کی الگ الگ پرافٹ ریش ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے پرافٹ سیونگ کاؤنٹ کے پر شیر کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو سیونگ کاؤنٹ کے پر پرافٹ شیر کیا جاتا ہے سیونگ کاؤنٹ میں آپ لوگ جب بھی کیش بھی درہا یا پھر آپ لوگ ڈیپازٹ کریں گے کیش بھی درہا کریں گے تو اس میں آپ کو بینک کو انفرم کرنا ہوتا ہے آپ اس میں انلیمٹ پرانزیکشن بھی نہیں کر سکتے ہیں کچھ سیونگ اکاؤنٹ ایسے ہوتے ہیں جنہوں میں آپ کو اماؤنٹ یاو فکس کرنا ہوتا ہے یا ایک سال کے لیے یا سکس منت کے لیے یا ایک سال کے لیے آپ کو اماؤنٹ فکس کر دیتے ہیں تو اس کے پر پر الگ پرافٹ یاو اس میں شیر کیا جاتا ہے یہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کون سا سیونگ کاؤنٹ کیوز کریں ٹھیک ہے تو اس میں سے آپ لوگ کیش وزڈرار لے سکتے ہیں لیکن بینک کو پہلے انفارم کرنا ہوتا ہے تب ہی آپ اس میں سے کیش وزڈرار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سیونگ اکاؤنٹ میں چیک بک کی آپ کو فیسلٹی نہیں ملتی ہے اس کے علاوہ سیونگ اکاؤنٹ میں کچھ بینکس جو ہیں وہ آپ کو ڈیبٹ کارڈ بھی شکر دیتے ہیں جس کے ذریعے آپ لوگ آن لین شاپنگ ویرہ کر سکتے ہیں لیکن چیک بک کی فیسلٹی آپ کو سیونگ اکاؤنٹ میں نہیں ملے گی تو سیونگ اکاؤنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ اگر آپ لوگ دونوں میں سے کوئی ایک چوز کرنا چاہیں تو آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں کہ آپ کے لئے کون سا اکاؤنٹ یا وہ زیادہ سوٹے پر رہے گا ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ یا وہ چوز کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ وہ یہ ویڈیو اشیلے گی ہوگی اس طرح کی اور بھی ویڈیو اس چینل کے پر میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو بھی لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹھینکس پر واشنگ